بیجلی کی قیمت بھی بڑھتی رہی اور یہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پہ پڑھنا شروع ہوا اچھا اس پہ آپ کا ذرہ مبادلہ سیونٹی فیصد ستر فیصد آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے فسل فیول پہ لگا دیئے امپورٹڈ انرجی پہ لگا دیئے اور جو ہماری انڈیجنس یعنی کہ آپ کا بغاس ہو گیا شمسی طورنہی سے بیجلی ونڈ پاور آپ کی پانی پند بیجلی کے پروجیکٹس وہ انہوں نے ختم کیے یہ وہ حالاتیں خواتین و عزرات جو ہم نے ہمیں ایک قسم کا ورسے میں ملے تھے دوہزار اکٹارہ میں اچھا جس طرح میں نے بات کی آئی جی سیپ انڈیکٹیو جنریشن ایکسپینشن پلین یہ شبلی فراز صاحب کے پاس اتفاق سے یہ ماشاء اللہ اس کی پوری یہ یہ ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جو ہمارے دور میں ہم نے بنایا تھا کہ آپ کو بیجلی کب چاہیے ہوگی کہاں پہ چاہیے ہوگی کس ریٹ پہ مارا ہونا چاہیے اور آپ کا لوڈ سنٹر کدھر ہے یعنی کہ آپ کا یا اسلام آباد یا فیصل آباد یا ان جگہوں میں جہاں جہاں پہ لوڈ سنٹر ہے تو اس کے قریب پاور پلانٹس ہونے چاہیے نہ کہ کہیں پہ دور دراز علاقے میں آپ ادھر سے بیجلی بنا کے تو ایویکویٹ کر رہے ہوں نکال دے ہو تو یہ وہ چیزیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کیے جس کی وجہ سے آپ کا جو کپیسٹی چارجز ہیں کپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں خواتین و عزرات کیونکہ اس پہ انہوں نے یہ سارے پروجیکس لگا دیئے آج پاکستان میں کپیسٹی جو ہے بیجلی بنانی کی سہول جو آپ کی کیپیبلیٹی ہے صلاحی ہے وہ تقریباً بیتالی سے ترتالیس ہزار میگا ووٹ ہے جو اس وقت اس وقت آپ کی مانگ جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے کیونکہ آپ کی معیشت چل نہیں رہی ہے اس وقت بھی تقریباً اس سابن کے حبس کے موسمے جب ایسیز چال رہی ہوتے ہیں مانگ ہوتی ہے ساڑھے ستائیس ہزار میگا ووٹ ہے پر یہ موجود حکومت بیس ہزار میگا ووٹ سنی زیادہ لے کے جاری اس کو جنریشن بجا کیونکہ یہ لوگوں کو بجلی فرام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو آپ کا سرکولر ڈیٹا ہے گردشی کرزہ اس کو اس طریقے سے ہم لوگ کنٹرول کریں وولٹیجز کم کریں لوگوں کو عذیت پہنچائیں لوڈ شیڈنگ کریں دور دراز علاقے میں کریں خیبر پختون خواہ کے ساتھ ہو اس حکومت نے ایک دشمنی کا وہ عمل شروع کیا ہوا ہے لو وولٹیجز ہر جگہ پہ آئے وقت آپ کی لوڈ شیڈنگ شیڈیول یہ لوگ کریں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے کپیسٹی چارجز اور ان سے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا سرکولر ڈیٹ ہمارے دور پہ جب یہ مسلم لیون کی حکومتی خواتین حضرات پنتالیس ارب روپے مہینے کا تھا ہم لوگ اس کو دس ارب روپے اس کا بہاو سٹاک کی بات نہیں کر رہا زخیرے کا نہیں کر رہا اس کا بہا ہوا جو ہے فلو جس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے پنتالیس ارب روپے فی مہینہ سے اٹھا کے دس ارب روپے سے بھی کم ہم لوگ پلکل کم کر دیا تھا ابھی آج کل یہ پھر پنتالیس سے پچاس ارب روپے تک چلا گیا ہے اچھا اس پہ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو ان کے غلط معاہدے تھے ان کی وجہ سے جو آپ کی کپیسٹی چارجز ہیں کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان بجلی گھروں کو پیسہ وصول ہوگا وہ دوزار اٹھارہ میں آپ کا خواتین حضرات تقریباً ڈھائی سو ارب روپے سے اٹھ کے ابھی یہ تقریباً اٹھائی سو ارب روپے پہ پہ پہنچ گیا ہے اور یہ مزید آگے بڑھے گا اور روزانہ آپ کا جیسے ڈالر ڈی ویلی ہوگا اس سے آپ کے یہ بجلی کے ریٹ میں جس طرح میں نے پتایا یہ اضافہ ہوگا اس کا حل کیا ہے اس کا حل بھی ہم نے بنایا تھا اور وہ ہم نے امپلیمنٹ شروع کیا کرنا شروع کیا اور جس طرح میں نے بات کی کہ جنرل باجوہ آڑے میں آگئے اور ل کوٹا کانفیٹنس آ گیا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ کوویڈ میں بھی ہم نے گروہ کیا ہماری حکومت پوری دنیا کی معیشت ختم ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی چھے فیصد گروہ ریٹ تھی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں چھے فیصد آپ کی فیصلہ بات سیکٹر میں کہیں پہ بھی چلے جائے آپ کے ساتھی موجود ہوں گے آپ کا بجلی کی ڈیمانڈ سترہ سیونٹین پ کر رہے تھے یہاں پہ ایک بڑی ایمپورٹن بات میں یہاں پہ کروں گا خواتین و حضرات کہ اس کے لیے حل کیا تھا سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل مارکٹ یہ ہم نے بنایا تھا کہ اس وقت خریدار صرف حکومت پاکستان ہے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اور بھی خریدار ہوں گے آپ کے مطلب آپ کے سواری آپ کے بجلی آپ کے جو خریدار ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا اس وقت خریدار کمپنیز بھی ہوں گی انڈویجولز انفرادی لوگ بھی ہوں گے آپ کے سولر پینل پہ ہم لوگ آپ کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کی طرف بھی ہم لوگ جا رہے تھے اور سنگل تھری فیز میٹرنگ کی طرف سے آپ کا ہم لوگ سنگل فیز کی طرف بھی جا رہے تھے کہ وہ بھی ہو کہ بیجلی کی مانگ ہماری بیجلی سستی آئے لوگوں پائدہ ہو یہ وہ طریقہ کا تھا اور ایک اہم بات ہمارا جو پروسس تھا وہ ہم لوگ پوش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹیو بریڈنگ بریڈنگ ہو لوگ پاور پرانٹ لگانا چاہت ہیں سو بسم اللہ آئے ایک ساف سترے آہ میتڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو آہ لائسنس ملے گا تو اچھا اس کے بعد پھر آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہم نے ری ویزٹ کرائے اس کو کھولا ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا ایک سو پچھتر روپے پہ اور اس کا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی نیوکلیر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی ڈیٹھ پرسنٹ وہاں پہ ہم نے کم کی وابتہ کے پروجیکٹس تو سترہ پرسنٹ سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا دس پرسنٹ پہ آئے ایل این جی کا سولہ پرسنٹ سے کم کر کے بارہ پرسنٹ پہ آئے قطر کا جو یہ چار ایل این جی پلانٹس لگائے تھے ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ کے خواتین حضرات ان کی کوئی ضرورت پہ نہیں تھی یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے دس سالوں کے لیے دس عرب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا اور یہ آئی پی پیس کے کانٹریکٹ جو ری نگوشیئٹ ہوئے تھے جس پہ ریٹ ہم نے کیا ریٹرنز ہم نے کم کی عربوں روپے کا فائدہ عربوں کوئی دس نہیں بیس نہیں عربوں سو کے حوالے سے عربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا کیوں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجدی میسر ہو کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے اس پہ آخری دو بات کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی فراد صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ جنابے والا آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہیں اچھا سونے پہ سوا گا آخری بات میری اس وقت آپ کے چند حضرات کیر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلہ کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا آئی پی پیس کے نگوشیئشن ہو جی ہے او بھائی آپ سطو پی کے سوئے ہوئے تھے آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا آپ سال ڈیٹھ سال تو آپ مزے لیتے رہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے آپ نے کیوں نہیں کیا ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا تو یہ وہ حقائق ہے آپ کا آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا ملزم کون ہے ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات آپ کا ملزم یہ فارم فارٹی سیون والی حکومت یہ ریجیم اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں یہ ریجیم ہے یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آکے بیٹھے ہیں یہ ایک غیر آئ نہیں غیر قانونی حکومت ہے شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی اور اپنے آپ مجرم جان جائیں بہت شکریہ اوورٹیو شبلی فراہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا توینہ کل کوسر فصل لے رب کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا لب تر دیکھیں جی جس طرح کے عمریو صاحب جو کہ پاہر منسٹر انرجی منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے آپ کو ایک ایک اوورال ایک پوزیشن بتائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کی اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے چالیس سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلوڈز سسٹم کی انرجی سیکٹر کی وہ انیس سو چورانمے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون وہ ہوا کیسے کہ نمبر ون انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی کس کو بکے گی اور نہ اس کو گیرنٹی ہو پیمنٹ کی بھی یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا ہے جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلس افشن بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹیکس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں مہنگے پاور پلانٹس خریدے ایک پلانٹ جو کہ سو ڈالر کا تھا اس میں چونکہ ڈیٹ ایکوٹی ستر اور تیس روپے تھی یا بعض میں اسی روپے بیس روپے تھی انہوں نے اوور ان وائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے کا لیا تو ہوا کیا کہ سفر پیسے ڈال کے ایکوٹی بھی اپنی بنا لی اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے اور آج ان کی سات پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے اور وہ کون سے پاکستان کے عمام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اوور ان وائسنگ کی جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا کرزہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ سو روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے ایک سو تیس روپے کا خریدا اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی سپیکس کے اگر آپ ان کی پرائیسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائیسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ ایک کام جو شروع ہوا تھا وہ ہی غلط ہوا تھا اور اس میں بنیتی اور کرپشن شامل تھی جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دو ہزار سات میں جب ڈیویویشن ہوئی اس کی وجہ سے یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلینرز تھے ہمارے جو کہ ہماری اس میں بیروکریسی بھی شامل تھی اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے اس میں اور بزنس انٹرنس گروپز بھی شامل تھے جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا ایک ایسا ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے پلیننگ میں صفر دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ انرجی میکس دانستہ یا غیر دانستہ بکوز اگر آپ یہ جو میں نے ریپورٹ لکھی تھی یہ کوئی اسی پیجز کی ریپورٹ ہے جو میں نے دو ہزار اٹھارہ میں لکھی تھی جس میں کہ سارے پاور پروجیکس سارے پاور سیکٹر کو انیلائز کیا تھا جس میں جنڈریشن جس میں ٹرانسمیشن جس میں دسٹیبوشن شامل تھی ایک چیز جو کومن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ناہلی ہے اوپر سے آپ کرپ بھی ہوں یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکلر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں اور سرکلر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولننگ کمپنی بنائی جس میں کہ سارا کردہ جو کہ چار سو پچاس چار سو ستر ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا اور جی سرکلر ڈیٹ زیرو ہو گیا اس کے بعد جب چھیل آپ نہیں بن کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دو اشاریہ چار ٹریلین کھرب روپے کے مکروز ہیں اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے جب میں نے ان کی کیابنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیابنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا سر اس ملک میں دو سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں بے انتہائیں جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے لیکن دو ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری ایکانومی کو دبو دیں گے وہ کیا ہے ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز یہ دونوں مسئلے اس کے ہیں میگنیچوٹ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ بلکہ پیرالائز ہو گیا ہے خاص طور پہ پاور سیکٹر ہماری انڈسٹری کو ایفیکٹ ہوا حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو انکریج ڈیمانڈ انکریج کرنے کے لیے بیکوز کیپٹی پاورز بھی آ گئی تھی لوگ اپنی مجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائیبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی تو اس کی وجہ سے بجلیوں جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمشن تھی وہ کم ہو گئی بجلی آپ بناتے گئے کانٹریکس پہ کانٹریکس کرتے ریبکوز جنریشن پلانٹس لگانے میں سال دو میں لگ جاتے ہیں وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے آپ نے کھڑا کر دیا لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ انٹی ڈی سی کا کام ہے انٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے چار پانچ سال سے نہیں لگا ہوا آج بھی نہیں لگا ہوا اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے انٹی ڈی سی اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے انٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے ڈسٹریبوشن کاملیز تو وہیں پہ ہی ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے تو اس پہ انہوں نے توجہ بلکل نہیں دی جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہائی ڈیمانڈ وہ کوئی ستائیس اٹھائیس ہزار میگا وارٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں اور جو ہماری جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ بیتالیس پینتالیس ہزار میگا وارٹ کی ہے اور ابھی بھی کانٹریکس کیے جا رہے ہیں جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی جو ایکنومک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی اس کے دونوں یہ میمار یہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے اپنے کمیشنز کے لیے انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بال ہو اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بشارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرس کو دیکھا جائے گا وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رین ایکشویٹ نہیں کر سکتے پر اس دن میں سنو رہا تھا اور بیس لغاری صاحب کو ان کو بڑے کم دن ہوئا ہے منسٹری میں شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے پورے سبجک کا ادراک نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے اور اس میں کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے جو جنریشن کرتے ہیں وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورنزک آڈٹس ہوتے ہیں آپ کے ہیٹ کے آڈٹ ہوتے ہیں جس میں کہ پتا چلے کہ جی کتنے بجلی پروڈیوز کرے گا ایک لٹر یا ایک گیلن یہ سارے آڈٹ ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا انویسٹمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہا اس کی مختلف وجوہات ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی جو جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کے وہ ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرمنٹ بیسز پہ ان کی اگلے آنے والی بیس جنریشنز کو ملتا رہے فائننسی کا میں آپ کو بتا دوں لاس پوائنٹ جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کہ پیمنٹ جنریشن کمپنی اس کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معایدے میں وہ تھا کائیبور پلس ٹو لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ پندرہ دن میں پیمنٹ کر دیں گے یعنی جو سی پی پی ای جی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے اگر وہ پندرہ دن کے اندر جنریشن پلانس اس کی سپلائی کردہ بجلی کو نہیں دے گی اس کے بعد کائیبور پلس فور ہوگا یعنی کہ چار تو آپ فائننشل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں جو کورپریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائیبور یا کائیبور پلس پوائنٹ فائیو یا کائیبور پلس ون میکسیمم ہوتا ہے آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائیبور پلس چار پرسنٹ جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ میں از این ایکس بینکر یہ از این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں جو سب سے تھکا ہوا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائیبور پلس فور کرتے ہیں جو آپ کا کورپریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کیبور یا کیبور پلس پوائنٹ فائیف یا کیبور پلس ون پہ دیتے ہیں آپ تو عربوں کی پیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو فیننسنگ ہے چونکہ پندر دن میں یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں یہ میں نے اسے پوچھا تھا منسٹری سے پاور منسٹری سے اور اس میں ذکر بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹائم پہ پندر دن کے اندر پیمنٹ نہیں کی ہے تو آپ کے لیے کیبور پلس ٹو کے بجائے کیبور پلس فور ہوتا ہے آپ پہ اس میں بھی آپ اگر یہ دو پرسنٹ بھی آپ اگر وہ کر لیں تو آپ کے اربوں روپے کی بچت ہوگی لیکن چونکہ جتنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ آپس میں ایک گھڑ جھوڑ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر خون کا ہر ایک کترہ ہم نے چوسنا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس کا کہ ہم حدشہ ظاہر کر رہے تھے اور اس میں بھی یہی تھا کہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی دس طرح سے باہر ہو جائے گی اور جب دس طرح سے باہر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو بل دینا بھی چاہتے ہیں ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بل دے سکیں اس کمرے میں بشمول ہمارے جتنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آپ بجلی کے بل ابھی دے سکتے ہیں بہت مشکل ہے یا پھر صرف آپ بجلی کے بل ہی دیں گے باقی نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ بچوں کو سکول بھیجیں گے نہ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ ایسی صورتحال کیوں آئی ہے بیکار جو نالائک بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں انہوں نے اس ملک کا نہ صرف ایک وہ ہے ایک نیشنل سیکیروٹی ایشو بنا دیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جب ہمیں پھکڑ کر دیا گیا ہے ہماری انڈسٹریز نہیں چل سکتی ہے کیونکہ وہ نون کمپیٹیٹیو ہیں پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے یہ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہوا جس زمانے میں انڈیا نے سولر کا ریٹ رکھا تھا سوری وینڈ کا پندرہ ہم نے رکھا تھا چودہ سینڈس پہ اٹھارہ سینڈس پہ سوری انہوں نے اسی زمانے میں پانچ سینڈس پہ کیا تھا اب ادھر بھی آگئے ہیں نیچے لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ فرق یہ ہوتا ہے جن کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ چیزوں کو بڑے پلین طریقے سے بڑے اماندارانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں لیکن کاش ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں یہ لوگ بلکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں سولر صرف لاہور میں پانچ سو میگا وارٹ کی بجلی اب آف گریڈ چلی گئی ہے یعنی کہ سولر پہ چلی گئی ہے اور یہ وہ اچھے کلائنٹس ہیں ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اگر جو فورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے گھر میں سولر لگایا ہے ان کی تو بچت ہو گئی تو جب یہ بچت ہے ان لوگوں کی جو کہ بل ٹائم پہ دیتے ہیں تو اگر وہی آپ کے سسٹم میں سے نکل گئے پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن کی تو پرائیوٹیزیشن کا بھی کیا ہوگا کہ جو آپ کے سب سے بہترین ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں یعنی کہ لیسکو ہو گیا فیسکو ہو گیا اس طرح وہ ہو گیا نہیں فیسکو تو سب آئیسکو ہو گیا یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو ریکاوری ریٹس ہیں وہ ایٹی اور نائٹی پرسنٹ کے درمیان ہیں تو آپ کچھرا مزید کچھرا ہمیں ہمارے لیے چھوڑ دیں گے اور جو اچھے ہیں وہ ان کو آپ بیج دیں گے اس میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہیں تو بنیادی طور پہ اس قوم کا کوئی نہیں سوچا یہ جو رولنگ الیٹ بیٹھا ہوا ہے جو یہ جو وہ جو وہ پریڈیٹری وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رینڈ سیکنگ سوسائٹی یہ انہوں نہیں بنا دی ہے آپ دیکھیں ان کو کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے اور پاکستان کے عوام کا انہوں نے مائر زندگی کس طرح سے بری طرح متاثر کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو یہ ایشوز جو کہ آج مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں میں سے یہ ذمہ دار ہے اور جب یہ دورانے حکومت تھے اپنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انجوائی کیا اپنی پارکس کو اور اپنی جو بھی فسیلیٹیز تھی تینکیو بیرے مچ میں بس مختصر سی بات کروں گا بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ سب کو اندازہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بل جو ہے وہ خصوصاً متوسر طبقے کی بہت سے باہر ہو گئے ہیں کوئی بل نہیں دے شکرا ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پہ ٹیکسز اتنے اس بجٹ میں لگا دیئے گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے تو چیزیں ویسے ہی بار ہو چاہے دکاندار ہے چاہے زمیدار ہے چاہے سندکار ہے چاہے کاشتکار ہے کوئی بھی ہے وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے میں زمیدار سے شروع کر لیتا ہوں میں تھوڑی سی بات کروں گا سر زمیداروں کے ساتھ آپ نے گندم کے سکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں اس وقت انہوں نے اپنا بیچ اپنی کھاد اپنی پیسٹی سائیڈ یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا سکینڈل آپ کے سامنے ہوا جو کھرموں روپے کا وہ جو کھانچا یہاں پہ لگا وہ بیچارے وہ اس ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ و برباد ہو گئے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں آپ فیصلہ باد میں چلے جائیں میجورٹی آپ کی سردتیں بند ہو گئی ہیں بہت سے بڑے بڑے سردکار ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے کوئی بنگلہ دیس جا رہا ہے کوئی دبائی بیٹھ گیا ہے کوئی شرلنکہ میں چلا گیا ہے ان کے کام چل رہے ہیں مگر جس وقت یہاں پہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک ایوریج فیکٹری میں پانچ سو سے سات سو کے قریب ورکر جو ہے وہ بیروزگار ہو جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں دکانداروں کی طرف اگر کسی دکاندار کے پاس چار ملازم تھے تو اس نے تین نکال دیا ہے وہ ایک پہ آ گیا ہے اس کا جو جو سامان وہ رکھتا تھا اس کی پیمٹس واپس نہیں کر سکرا ہے اب یہ ساری ایک اکنومک ایکٹیوٹی ہے ایک دکان سے کوئی دس سے بارہ آدمی جو ہیں وہ ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بیروزگار ہو گئے ہیں میں آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بتا دیتا ہوں لوگوں نے انیسیسری ٹریول بلکہ نیسیسری ٹریول کرنا بند کر دیا ہے آپ یہ دیکھ لیں فیول کی قیمتیں دیکھ لیں اس کے بعد ان کی اپنی جیب کے اوپر جو اثر ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سکسٹی پرسنٹ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا آپ کا وہ ہے سیکٹر وہ بیٹھ گیا ہے یہاں پہ میں اخبار میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ پچھلے اکتیس ایک دنوں میں عمر بھائی سترہ سو تیتیس ارب روپے کا کرزہ لیا گیا ہے آ جا کے یومیاں چھپن ارب بن جاتا ہے جو کرزہ لیا گیا ہے بہتر پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے تائر خریدے گئے ہیں کروڑوں روپے کے پھر وہ کہتے ہیں کہ تذیروں آرائش جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے لگا جا رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں جو ہے ارکے گلاب سے دھوئی جا رہی ہیں اتھے روٹی جاڑے کوئی کھاڑنے کوئی نہیں ہے بندے اتھے بکھیں مار رہے ہیں لوگ اس وقت اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں زمیدار اپنے قلعے بیچ کے اپنا بل ادا کر رہا ہے دکاندار اپنا گھر بیچ کے اپنا بل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگ ذنی مریض ہو گئے ہیں آپ کا میڈیا دکھاتا ہے انٹرویوز دکھاتا ہے لوگ خود کوشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں بازاروں کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے دکاندار کی شکل آپ دیکھیں اس کے پاس جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گاک دیکھے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ رسک بجلی کے حوالے سے تو ہے لوگ ذنی مریض تو بنتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے معاشی کرائیسیز بندے کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جیسے عمر بھائی نے کہا یہ سیکورٹی رسک بھی ہے سیکورٹی رسک ایسے ہے کہ جیسے جب ہر چیز تواہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی آپ کا ڈیفنس یہ آپ کس طریقے سے انچور کریں گے پاکستان کے دفاع کو آپ کس طریقے ایک ایسا ملک جس کا بچہ بچہ پریکٹیکلی مگروز ہوتا جا رہا ہے اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں میں نے یہ بھی پڑا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے انہوں نے ہمارا لائیولی ہڈ تباہ کر دیا ہے دا نہیں کر پا رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ سے میری بات کی ہوئی ہے وہ اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وافتہ کے دفتروں کے باہر آپ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں بل لے کے لوگ کس نے کروانے کے لیے کھڑے ہیں وافتہ کس نے نہیں کر کے دی رہی ہے کوئی ایس ڈیو کے آفیس کے باہر زلیل ہو رہا ہے دس دن سے کوئی ایکسین کے آفیس کے باہر زلیل ہو رہا ہے کوئی ایم پی ایس کے ڈیروں میں بیٹھے زلیل ہو رہے ہیں ہمارے پاس لوگ پنجاب میں آیا کرتے تھے تھانے کچیریوں کے کام لے کہ جی پولیس سے یہ کام ہے پولیس سے وہ کام ہے اور ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس وقت گندم کی کٹائی ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر تھانے کا کام بھی چل پڑتا ہے لڑائیاں چل پڑتی ہیں کرنے تو پیسہ تو اسی کمانڈ نہیں دیتا جٹ بر گیا بکھا اب اس کے پاس تھانے والا کام تو نہیں ہے جو راہ سا رہا گیا وہ واپڈا نے وہ جب میں خالی کرنی شروع کر دی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ڈیروں پہ پنجاب میں میں کہہ سکتا ہوں خصوصاً صرف بجلی کا بل لے کے لوگ صبح بیٹھے ہوئے سفید پوچھ لوگ میڈل کلاس بچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کس کام کے لیے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینوں کے جو ہیں وہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملزم نہیں ہے عمر بھائی نے کا میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا جی یہ مجرم ہے اس قوم کے جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں جتنے لوگ بھوک مر رہے ہیں جتنے لوگوں نے اپنے بچے سکول سے نکالے ہیں جتنے لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں سے نکل آئے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ لوگ تو ایسے بھی ہیں جی اپنے بزرگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو بلو میں چلی ہے یہ ان سب کے مجرم ہے یہ پاکستان کے ہر بچے کے مجرم ہے یہ ہر زمیدار کے مجرم ہے یہ ہر دکاندار کے مجرم ہے اور یہ وہ مجرم ہے جن کو سزا ملے گی اور میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریں کہ بجلی کے بلو میں اضافے سے جو عذاب انہوں نے اس قوم پر نازل کیا ہے جب یہ عوام اپنے ان مجرموں کا گرے بان پکڑے گی تو ان کو بچانے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فور ہی چاہیے کہ یہ بجلی کے بلو میں اس کی قیمت میں اضافے کو ختم کرے جیسے بھی کرے اگر تم لوگوں کے پاس اپنی آیاشیوں کے لیے پیسے ہیں ادھار لے کے اپنی آیاشیوں پر پیسے لگا رہے ہو تو وہ پیسہ آیاشیوں پر لگانے کے لیے کی بجائے اس کو کم کرو اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ کسانوں کو زیٹی بیل نہیں بیٹھنے دیتا جی ذریب بینک کے کرزے لے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر زمیدار جو ہے اس نے کرزہ لیا ہوا ہے اور اب وہ کرکیاں ہو رہی ہیں کرکیاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ ان پوچھ ہو سکتے ہیں ایپی بینک کے حوالے سے دیکھا ہے ایپی بینک کے حوالے سے دیکھا ہے جب تین مرحلے ہیں ایک آپ لوگ کے آنے سے پہلے پھر آپ لوگ نے اور آپ اس دور کے اندر آپ بتائیں کہ آپ نے کس ریٹ میں دیئے اور اپنے دور کے اندر جب آپ اس مل کے منسٹر تھے کیا آپ نے ایکشن لیا بہت زبردست سب سے پہلی بات ہمارے ریک میں کیا فرق تھا ہمارے جو ونڈ سولر پاور اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے رینیوبل انرجی میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمارا انرجی مکس ستر فیصد جو ہے وہ آپ کی امپورٹڈ فیول پہ کر دیا کہ باہر سے ہم لوگ لائیں آپ کی گیس پہ تیل پہ ان چیزوں پہ اس کا ہم نے ریورس کرنا شروع کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے زخائر پہ کریں آپ کے پن بیجلی پہ آپ کے سولر پہ آپ کے اللہ بھلا کرے ہوا پہ کریں اور ہمارے دور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مسلم لیگ نون نے جو آپ کا سولر کا ریٹ کیا تھا وہ سولہ سنٹ پر یونٹ تھا ایک سال کے اندر اندر آ کے ہم نے ہوا کا اور سولر کا جو ریٹس تھے وہ ہم لوگ دو اور دھائی سنٹ پہ لے آئے تھے کہاں پہ سولہ سنٹ پر یونٹ اور کہاں پہ دو اور دھائی سنٹ کوئی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کوئی اپنے ساتھ جب حکومت میں آئے تو کوئی شمسی تبنائی کی شدت میں یا ہوا کی شدت میں اضافہ نہیں کیا ہم نے صرف یہ کیا کہ وہ خانچے ہم نے ختم کیے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری اہم بات ہم نے اسی فیصد لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم کر دی تھی صرف بیس فیصد رہ گئی تھی اور اس پہ بھی ہم لوگ کلیرنس کر رہے تھے سسٹم ہم نے ٹھیک کیا آپ کی والٹیج ٹھیک ہو گئے تھے تیسری اہم بات ہم لوگ جب ہمارے ہاں عید ہو گیا رمضان ہو گیا سہری ہو گئی افطاری ہو گئی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پورے ملک میں چوتھی اہم بات بیجلی کا ریٹ سترہ روپے فی یونٹ تھا صرف آج پچاسی روپے یونٹ ہے اور سو روپے سے اوپر جائے گا ہم نے اپنا سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ کم کیا لوگوں تین سال ہم نے اس کو ہم نے نیچے لے آئے پنتالیس ارب روپے فی مہینہ جو بہاؤ تھا اس کو ہم لوگ نیچے لائے اور یہ ایک بہت اچھا پھر ہم نے کیا کیا جو اضافی بجلی آپ کے انڈسٹریلسٹ یا آپ کے کارخاندار استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی پیدوار ہوتی ہے آپ کی جو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اس کی جو اضافی بجلی جو آپ نے کنزیوم کرنی تھی اس کے لیے ہم نے ریٹ نیچے کیا بارہ روپے سے بھی نیچے ہم لوگ لیا ہے کہ لوگوں کو یہ سہولت ملے کہ وہ بہتری کریں سسٹم پہ گریڈ سٹیشنز پہ یہ وہ ساری پھر آپ کا آئی پی پی اس کے معاہدوں کو ہم نے کھولا میں نے آپ کو بتا دیا ریٹس ہم نے کہا سے الین جی کا ریٹ ہم نے ہم نے سولہ سے بارہ پرسنٹ پہ لے آئے آپ کا وابطہ کا ریٹ سترہ پرسنٹ ریٹرن سے دس پرسنٹ پہ لے آئے نیوکلئر کا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ایس بی ڈی اور اٹومیک اندرجی کے ساتھ خود میں بیٹھا میرے ساتھ سیکرٹری بیٹھے دوسرے لوگ بیٹھے ہم نے ڈیٹھ پرسنٹ وہاں پہ کم کیا پاور پروجیکٹس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیس کا جو ڈالر انڈیکسیشن ہے اس کو ہم نے فریز کیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو ان ساروں کی چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے بلوں میں کمی آئے اور وہ ایک جگہ پہ رہے اور آخری ایک سیکنٹی آخری اہم بات یہ کہ آپ کے الین جی کا معاہدہ جو قطر سے ہوا تھا اس کو بھی ہم نے کم کیا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دس ارب ڈالر تو آپ نے دیڈسٹریز کی بند ہونے کی بات کیا آج کی طورت نہیں سوچ جانا ہے کہ بلی کے بلوں کی وجہ سے پیٹرول اور گیس پاک بھی بند ہم نشک ہو گیا بہت نے جو سوال پچھا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا آج بات ہو رہی آپ نے جو اکڈامات کیا خواب طور پر فریزیم جو ڈالر تھا وہ تو بڑا زمدر دستا لیکن آج بات ہو رہی ہے ایٹی پیس کے ساتھ موڈے ختم کرنے کی آپ کو اپنے دور میں جو ہے اس طرف آپ کا دھیان بھی آیا ہے نمبر ون اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ ایک خبریں آ رہی ہیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ ہرکوں کیوز اکرات ہو جائے جیل میں کوئی بتاہتا ہے رات دو بجے تک ہوئے ایک بجے تک ہوئے اور یہ ہو گیا ڈیڈ ہو گئی خراہ ہو گیا تو ہم لوگ بلکل بے خبر ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ آئی پی پیس کے ساتھ آپ یہ ختم کرنے کی کرنے والی بات ہے دیکھیں آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یہاں پہ یہ معایدے مسلم لیگ نون نے کیے تھے سورن گیارنٹیز دی تھی سرکار نے لکھ کے دیا تھا جس وقت یہ اس کے پاس جائیں گے آگے سے انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو لے جائیں گے تو یہ آگئی بات یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے ہم نے اور ڈے وان سے کہا ہے وزیراعظم صاحب کا اڈریس وزیراعظم عمران خان صاحب کا اڈریس پتہ ہے کوئی بات ہوتی یہ شبلی فراز صاحب موجود ہیں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں میں نہ چیز یہاں پہ سیکرٹی جنرل اور لیڈر آف تھی آپوزیشن بیٹھا ہوں یہ ہمارے سینئر رکن ہے پارٹی کے ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہوتی ہمیں سب سے پہلے پتا ہوتا آپ بے خبر اس لیے ہیں کہ خبر کوئی نہیں میں کہا آپ اس لیے بے خبر ہیں کہ خبر کوئی نہیں ایک خاتون سے وہ انوار اللہ کارکٹ صاحب ہیں اس کے علاوہ بہر ایجاز صاحب اور کچھ پارٹی کوئی ندرہ وزارہ ہیں وہ اس وقت پیس پارکنسل بھی کر رہے ہیں بیٹھا بھی شیئر کر رہے ہیں اور انہوں نے اعلان کی کہ وہ سپریم پورٹ بھی جارے ہیں آپ کا منصلاح اور ان کا منصلاح دقیباً سین ہے وہ کیا کہتے ہیں میں تو شاعر نہیں ہوں شاعر یہ ہے میں تو ون پس ون والا فائنس کا بند ہوں یہ بھی ہے پر ان میں ماشاءاللہ شاعری کا ذوق بھی ہے ورسے میں ملی ہے تو جنابے والا وہ بڑی دیر کر دی محرمہ آتے آتے اوہ بھائی جان جس وقت یہ لوگ حکومت میں تھے تو کہتے ہیں اے کوگی کی مار تھی کیوں وہ سوئے ہوئے تھے کیوں نہیں کیا اس وقت حکومت بھی تھی نہ کوئی اسیملی تھی نہ کوئی اور بات ہی تو کر دیتے نا کس نے روکا تھا کس نے ہتکڑیاں دی تھی لگائی تھی سر حیدر شہر جیوہ نیو سے مجھے کوئی سوال اس سارے معاملات کے اچھی بات ہے عوامی مقال میں بات ہو رہی ہے لیکن اس سب سے بانی پی ڈی آئی کا ایک معاملہ چل رہا ہے بانیٹیو ملین پونٹ کیس اس کا تعلق حکومت کے ڈیسین سے ہے یہ سارے ڈیسین اسی طرح حکومت نے لیے تھی تو کیا وجہ ہے ان کے اخلاف مقالما کیا چیزیں نہیں اوپار سکتی جس طرح اگر کامینہ کے ڈیسین کو لے کر مقالما بانکتا ہے تو اس کا تعلق تو بنیادی طور پر ان لوگوں کو پکڑانا جائیے جنہوں نے ایگریمنٹ جن کی وجہ سے مسائل کرتا ہے جی بڑی اچھی شیرازی صاحب میں بات کروں گا پھر شیبلی فراز صاحب بھی بات کریں گے جو آپ القادر ٹرس کے حوالے سے آپ بات کریں دیکھیں جی ون نائیٹی ملین پون وہ ون نائیٹ میں کس کے کنادر میں کہا ہوں کہ ایک بیعظم کلاف کس وہ القادر والے القادر القادر کی بات کریں اچھا میں سمجھ گیا یہ سننے ابھی جو آیا اس کو تو سامنے آپ لائن حاضر کریں بھائی جان پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اچھا اپی پی اس کے ہاں ٹھیک ہے ان پہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے بلکل صحیح اپی یہاں پہ آپ آپ نے جو بات کی ہے نمبر ایک پہلے تو اس کی ہم لوگ بات کریں نا بریفلی وہ دو پوری کابینہ کے حوالے سے جو کیس ان کو بھی نوٹس آئے مجھے بھی آئی ساروں کو آئے وہ تو ایک سپریٹ رکھتے ہیں دوسری چیز ای پی پی کے حوالے سے جو کیس ابھی یہ کھولنا چاہ رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ معایدے کیے تھے ضرور ان کے پیچھے لگے نا ان سے پوچھیں ان کو لائن حاضر کریں کہ آپ نے یہ غلط معایدے فرنٹ لوڈڈ بغیر کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے بغیر کسی سٹڈی کے اتنے زیادہ مہنگے ریٹ پہ جو پاور پلانٹ دنیا میں جو کہ ساڑھے چھے سات لاکھ ڈالر فی میگا وارٹ پہ آپ لارہ رہے ہیں یہاں پہ اور اس پہ بات یہ ہے کہ آپ کا سوال درست سوال ہے اور بات یہ ہے کہ ہم نے کئی انفرمیشن جو ہے وہ چھپائی گئی ہے ابھی ہم نے اپنے سینٹ میں پاور کمیٹی نے بھی اور مختلف لیولز پہ اب ہم نے یہ ساری کہ ان کے مالکان کون ہیں جنہوں نے کی کہ سامنے انہوں نے کسی آگے کو بٹھا دیا اور پیچھے خود بیٹھے ہوئے اب مجھے یہ بتائیں سیف اور رحمان اس کو کون نہیں جانتا پورٹ کاسم پہ جو اس کا پلانٹ ہے جو کہ کتریوں کو آگے کی ہوئے پیچھے اس میں یہ کون ہے کس کی پروکسی ہے سیف اور رحمان یہ نواز شریف کی پروکسی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیٹھے بیٹھے چل بھی نہیں ریبیلی بھی نہیں پروڈیوز کر رہی ہے اور اس کو اربعہ روپے کے وہ مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اللہ جو حال ہے اس کو یہ ایک قدرتی عمر سے جو ہے تو یہ پھٹ پڑا ہے کیونکہ یہ مزید پرداشت نہیں تھی نہ عوام میں اور نہ اس چیز کو سسٹین کرنے میں تو ابھی جو ہے کہ ان کے مالکان کے بارے پتہ چلائے جائے کہ کون کون وہ ہیں پاکستانی کون کون ان کی اونرشپ کیا ہے ان کے پیچھے کون ہے ان کے آگے کون ہے کس طریقے سے انہوں نے یہ پلانٹ سو روپے کے پلانٹ سو ڈالر کے انہوں نے ایک سو تیس ایک سو چالیس پہ کیسے خریدے ان کی جو آڈٹس ہیں وہ ہوئی ہیں کی نہیں ہوئی ہیں آپ جو بنیادی جو ٹیکنیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں انسپیکشنز ہوتی ہیں وہ پلانٹ جو کہ بغیر کسی اس کے بند بھی ہو گئے اور بجلی نہیں دی ان کو پھر کیوں کپیسٹی ان کے اگر اپنا کوئی فالٹ تھا کسی اپنے وجہ سے ان کا بریک ڈاؤن ہوا تو اس کی جو ہے تو ہم کپیسٹی پیرمنٹ ہم کیوں دیں اس قسم کہ یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے لیکن اب آپ کو اتنا پاکستان کے عوام کو اتنا اس چیز سے ایک خوشی ہونی چاہیے کہ اب یہ تشت تشت بام ہو گیا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دکھا خان جواب دے رہے ہیں آپ آپ کو بہت جلدی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بنیادی طور پہ یہ اچھا ٹائم آگیا اس میں سب چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی سب چیزوں کو پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ ہم یہی سمجھ تے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہوگی ایک سیکنڈ یہاں پہ شیرالی صاحب نے سوال کیا حکومت آپ سے خود حکومت آپ سے ٹیکس کی مد بھی آپ سے نچوڑ کے پیسہ لے رہی ہے بیجلی کی مد بھی نچوڑ کے آپ سے پیسہ لے رہی ہے لہٰذا یہ جتنے پاور پلانٹ جو حکومت کے خاتے میں ہیں ان کے یہ ریٹرنز ایک سیکٹرہ وہ نہیں حکومت کے اپنی ہیں حکومت گورنمنٹ اونڈ ہیں ریٹرنز ابھی حکومت کا پاور پلانٹ ہے اس کو پندرہ فیصد یا دس فیصد آپ کو معاوضہ لینے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اٹھا کریں کہ یہ گورنمنٹ کے جو پاور پلانٹ ہیں اس پہ ہم لوگ یہ معاوضہ نہیں لیں گے یہ منسٹری اور فائننس جانے اور وہ جانے پچاس حکمران نہیں بات کر گورنمنٹ اونڈ پاور پلانٹ اس کا والی وارث اس کا مالک حکومت پاکستان ہے ایک تحریک کی صورت دے سکتی ہے جو کہ بہت ساری جماعت مدان میں ہیں اچھا یہاں پہ شبلی فراز صاحب اپنے ریپورٹ کے حوالے سے بات کروں دیکھیں جو آپ کا آپ کے کپیسٹی پیمنٹ جو پچھلے ادوار میں دو ہزار اٹھانہ میں میں نے آپ بتایا تقریبا ڈھائی سو سے لے تین سو ارب روپے تک تھی آج وہ کپیسٹی پیمنٹ جو ہیں غلط معایدوں کی وجہ سے وہ آج تکہ خان صاحب تقریبا تین ہزار دو ہزار آٹھ سو سے لے تین ہزار ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں اس پہ یہ وہ چارجز ہیں جو آپ نے دین دین ہے اس پہ آپ کا جناب والا اس میں باقی آپ کی ریٹ آف ریٹرن ہے باقی چارجز ہیں جو یہاں سے اماؤنٹ باہر جو آپ کے معایدوں میں لکھا ہو ہے کہ یہ آپ نے باہر لے کے جانا ہے اس میں ملٹی نیشنل کمتیز ہوتی ہیں باقی لوگ ہوتی ہیں باقی لوگ ہوتی ہیں آپ ان لوگوں کو قصور وار تھیرائیں جنہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے قائدے کیے قصور ان کا ہے آپ تو باہر سے کسی نہیں آپ جنہوں نے یہ یہاں پہ معایدہ کیا اور ان کو آپ قصور وار تھیرائیں کہ مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے اجلہ دیا گیا تھا پارٹی کو پانچ اگرز کو پھر کٹھے ہو رہے ہیں صرف ہماری پارٹی کے ورکر کو اس لیے رکا گیا کیونکہ مہنگائی کے خلاف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف پیور میں مہنگائی کے خلاف تو ہمیں بائے فورس رکا گیا مگر پانچ کو بہت بڑا ایوٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک شروع ہے اور یہ تحریک سائز بڑھتا جائے گا اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا آپ کسی کو یہاں بٹھا دیں اپنی سوال سوال دیں لوگ سوال آپ دیں آپ دیں میڈم بٹھا آپ دیں یہ سوال جو بھی آپ ماملے بار اس بی ہم خان اے سب سے دھنے کی جو سب سے دھنے کی جواہیت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پر لیڈرز کو قیادت کو یہ کہیں گے کہ وہ بھی اس پر شریک ہوں آپ کی سوالیں سے کوئی مٹن ہوئی ہے آپ دھنے پر جائیں گے جواہیت اسلامی کے دھنے پر ان کا پانٹ بنے گے کیا آپ نے فیرکتا ہے دیکھیں اس پر رائٹنگی پیسٹ سب سے علائنز کے حوالے سے ہے ملک تینی کے ساتھ سوریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے آپ کی جو طلب ہے رجل کی وہ کم ہوتی جا رہے ہیں آپ کو حل بھی بتا دیا تھا میرے اس پر بتا دیتے ہیں جی جی دیکھیں دیکھیں جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ ایک بڑی اچھی قوز کے لیے نکلے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے بانی چیئرمین اور ہماری پوری پارٹی ان کے اتجاج کو سپورٹ کرتی ہے لیکن ساتھ میں ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ آیا اس ملکی سیاسی جماعت کونسی ہے سب سے پاپلر سیاسی جماعت کونسی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اگر جماعت اسلامی کو ایک پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کیوں نہیں دی جا رہی یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں ہمارے عوام ہماری تو جڑے ہیں ان کو نہیں چھوڑ ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ان کو گرفتاری ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ تو بنیادی طور پر عوام کے جو عوام پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی ہم پہ ہر قسم پہ مقدمات دائر کر دی جاتے ہیں تو یہ سب قوم دیکھ رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہاں آپ کے سوال کے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ترنول کی جگہ پہ افغانستان کا جھنڈا جو ہے وہ قبل کر لیتے ہیں پر پیٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ ان لوگوں کو قبل قبول نہیں ہے یہاں آپ کو بھی مت مت ہے ہمیں بھی معلوم دوسری اہم بات جو آپ نے کہا ہے ہم نے شروع کر دیا تھا اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ جس کے ذریعے جو آپ کے بیجلی کے خریدنے والے ہیں اس وقت صرف سرکار ہے گورنمنٹ آف پاکستان سی پی پی اے جی اس کو ہم لوگ زیادہ کریں اور اس کے بیجلی کے بار پیدا کرنے والی آئی پی پیز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نگورشیٹ کر کے آپ کے نکالیں کپیسٹی پیمنٹ آپ کی کم ہوگی اور آپ آگے چل سکیں گے بہت شکریہ